اسلام علیکم دوستو بابا رازم کے انٹرویو نے سب کو حیرت میں ڈال دیا آئی سی سی کے ساتھ پاکستانی پلیئرز کے بھی کھل کر نام بتا دیئے جن کی وجہ سے پاکستان کر کے ٹیم کو آئی سی سی ورلڈ کب دوہزار تئیس میں تمام ٹیموں کے خلاف بری پرفورمس کا سامنا کرنا پڑا جی ہاں دوستو کیپٹن بابا رازم نے پریس کانفرنس کے دوران بڑے رازو سے پردہ ہٹا دیا پاکستان کے وہ کون سے پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان کی شکاست میں بہت نمائی کردار ادا کیا بابا رازم کے اس بہت بڑے بیان کے بعد آئی سی سی ورلڈ کب دوہزار تئیس میں کون سے نئے رول لاغو کرنے جا رہی ہے کون سے پاکستانی پلیئرز پاکستان ٹیم کی شکاست کی وجہ بنے بابا رازم کا تمام انٹرویو اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ دوستو کو سنائیں گے سیکنڈ ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے کبھل ہمیشہ کترہ نئے آنے والے دوستو سے چھوٹی سی ریکسٹ کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سابسکرائب کر کے ساتھ میں بیل لیکن بھی پریس کر لیں تاکہ کرکٹ کی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹفیکیشن ساب سے پہلے آپ دوستو تاک پہنچ سکیں جی ہاں ویور جیسے کہ آپ میں سے اکثر دوست جانتے ہیں کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے مبین کلے جانے والے میچ میں امپائیس کے بہت سے متنازع فیصلے دیکھنے کو ملے اور میچ کے بعد پریس کانفرنس کے دران پاکستانی کیپٹن بابا رازم نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ پاکستان ٹیم کی ہار کی مین وجوہت پاکستان ٹیم کے کچھ پلیئرز ہیں جو کہ میچ کے دوران ان کا فاکس گیم کی بجائے کہیں اور ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اچھی فیلڈیں کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ بولنگ میں کچھ اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں اس در روز کھیلے جانے والے میچ میں امپائیروں کے رونگ ڈیسیزن کے اوپر پاکستان ٹیم کے کیپٹن بابا رازم کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم آج میچ جی سکتی تھی لیکن امپائیر کول کی وجہ سے پاکستان کو جیتا ہوا میچ اپنے ہاتھوں سے گوانا پڑا جس کے بعد آئی سی سی نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے میچ میں آئی سی سی کی طرف سے امپائیر کول کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نئے رون لاغو کیے جائیں گے